کہ شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مصرد کر دی گئی ہے جب لکل جو ہے وہ نیب حکام کی جانب سے آج پھر جو ہے وہ مزید تفتیش کے لیے جو ہے وہ عدالت سے یہ استعداد کی کی تھی کہ پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عدالت ہمیں مزید تفتیش تحقیقات کے لیے فراہم کرے جس کو جو ہے ابھی فیلال عدالت نے مصرد کر دیا ہے احسام عدالت کے جاج سید نجیم الحسل نے جو ہے وہ نیب حکام کی یہ استعداد کو مصرد کیا ہے جسمانی ریمانڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو جوڈیشل جو ہے وہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں آج جو ہے وہ شہباز شریف کو جب کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تو شہباز شریف کے ساتھ نیب حکام اور اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی اہلکاروں کی جو ہے وہ ایک کافی بڑی تعداد موجود تھی اور سیکیورٹی کے کافی خاتے اچھے انتظامات کیا گئے تھے اور آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شہباز شریف کے وکیل نے بتایا کہ آٹھ ماہ سے جو ہے وہ اس کیس کو آشیانہ کیس کو نیب حکام جو ہے وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں اب تک جو ہے وہ کوئی تحقیقات میں اہم چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی تو لہٰذا جو ہے وہ نیب کی جانب سے آج بھی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ آہ مانگا جا رہا ہے تاہم جو ہے جس کی مخالفت جو ہے وہ شہباز شریف کے وکیل نے کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو استداء ہے اس کو عدالت مسترد کرنے کے احکامات جاری کرے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ شہباز شریف نے شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ نیب نے جب بلائیا تو شہباز شریف پیش ہو کر جو ہے وہ تحقیقات کے لیے حاضر رہا تاہم جو ہے وہ نیب کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ مزید تحقیقات اس کے اوپر کی جا سکے ابھی جو ہے وہ شہباز شریف کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور نیب حکام اور نیب پروسیکیوٹر اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے وکلہ مہم پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے جو 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 ریمانڈ کے مطلقے کے کتنے روزہ جو ریمانڈ فراہم کرے گی اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے گی اعتصاب عدالت کے جاج شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ کی استداء مسترد کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت نے شہباز شریف کو جو 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 ریمانڈ پر جیل بھیجوانے کا حکم دیا تھا جبکہ دوسری جانب اعتصاب عدالت کی باہر کشیدگی اور علاقہ میدان جنگ میں تبدیل رہا اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا شکریہ دانی اللہ اٹھور اور شکریہ عرشد علی